سوال پوچھا کہ عامل شاید یہاں فیڈر بیرے میں کسی بچی عورت پر جن آتا گیا تو عامل کو بلائیا گیا تو انہوں نے جن کو جلایا کیا یہ جن کو جلانا ممکن ہے کیا یہ جن کو جلانا یہ جائز ہے جلانے کا تو شریعت منع کرتی ہے شریعت تو دشمن کو جلانے سے منع کرتی ہے شریعت دشمن کے درختوں کو جلانے سے منع کرتی ہے تو یہ جن کو جنانا اس کا کیا ہو تو ریاض رکھیے گا میں نے کئی دفعہ دکی اور بار بار یہ ریاض یہاں نہیں کروا تو اپنے ساتھ کیونکہ شریعت بندے کو احمد دیتی ہے شریعت مسلمان کو احمد دیتی ہے شریعت انسان کو احمد دیتی ہے جہاں یہ ٹکراؤ ہو جائے مسلمان اور شریعت کے کسی سخت قانون پر تو وہاں شریعت بندے کا احترام کرتی ہے شریعت بندے کے لیے یعنی مسلمان کے لیے حرام کو حلال قرار دے دیتی ہے مسلمان کے لیے کتنی بڑی بات ہے اللہ تو حرمت اللہ ختم کر دیتے ہیں مسلمان کے لیے اور سختی کو اللہ تعالیٰ نرمی میں تلبیر دے کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھار یہی کیا سیدہ سیدہ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے صدرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھار جو کام کرتے تھے دو کاموں میں سے ایک کو منتخب کرتے جو آسان ہوتا تھا کہ امت اس کی اقتداء کرے امت صدرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مشکل نہ ہو تو یہاں یہ جن دے کر جلانا ہے کوشی کرنی چاہیے کہ عامل جو عملیات کر رہے ہیں تعویر جو کچھ بھی ٹو نو ٹوٹکے کرتے ہیں وہ ایسی اس کو بھگائے جن کو جو مہارت رکھتے ہیں ان جنوں کے معاملات میں عملیات میں مہارت رکھتے ہیں ایسی چاہیے کہ جب بغیر جلائے کام چلائے لیکن اگر بغیر جلائے جن کو کام نہیں چلتا اور وہ بیچاری بے ہوش رہتی ہے مستقل ان جنوں کو شکار رہتی ہے تو عورت کی عزت تو جن ساری دنیا کی جنیں کٹھے ہو جائیں ہماری مسلمان بہن کی عورت جنوں سے زیادہ ہیں اہمیت زیادہ ہے عزت زیادہ ہے تقدس زیادہ ہے اس کی عزت دو پر لگ جائے وہ بیچاری کپے اتھار کر لیٹنا شروع کر دے اور تڑپنا شروع کر دے تو وہاں جن کیا ایک جن کیا ہزار جن کو جلانا پڑے جلازنے چاہیے تو شریعت میں عرض کرتا ہوں کہ بار بار عرض کرتا ہوں شریعت مسلمان کیا ہمیں دیتی ہے مسلمان کو نقصان برداشت نہیں کرتی مسلمان کی عزت دو پر لگ جائے بیت اللہ کو گرا دو جرم ہے گناہ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا مسلمان کو گرا دینا مسلمان کو زرید کر دینا تو یہاں جب مسلمان کے بات آگئے مسلمان بہن کے بات آگئے اس کی دو پر لگ جائے اس کی زندگی دو پر لگ جائے تو جن کو جلانے میں کوئی کباہت نہیں کوئی حاجی نہیں شریعت اجازے